ریاست حلب جب سے اللہ دین لولو کے حصے میں آئی تھی یہاں کے آلات میں خاطر ہوا تبدیلیاں رونما ہوئی سلیبی اثرات واضح طور پر دکھائی دینے لگے جب تک یہ ریاست سلیبی مقبوضات میں شامل رہی یہاں موجود مسلمانوں پر ظلم و ستم ٹوٹتا رہا سلیبی نصرانیوں نے مسلمانوں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی عملاء کو جائدات چھوڑ چھاڑ کر دوسرے علاقوں میں حجرت کر جائیں سلیبی فلسطین میں مکمل نصرانی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے جہاں مسلمانوں کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو ایوبی سلطان ابو نصر دعوت جو کے ریاست حران کا والی تھا اس نے چھ سو سنتیس حجری میں سلیبی حملہ آوروں پر پید اور پی حملوں کے بعد انہیں پیچھے دھکیل کر یرشلم سمیت کافی وسیع علاقے پر ان کا قبضہ ختم کروا دیا ایوبی سلطان کی فتوحات کے باعث مسلمانوں کے گروہ دوبارہ ان علاقوں میں لوٹ آئے اور یہاں عیسائیوں کے ساتھ امن کی زندگی بسر کرنے لگے سلطان علاودین لولو کی حکومت کے قیام کے بعد ایک بار پھر سلیبی لڑاکوں کو ان علاقوں میں آنے کی اجازت مل گئی سلطان علاودین نے اپنی حکومت کے استحقام کے لیے شاہ فیڈرک، سردار ریمنٹ چہارم اور شاہ لوی ناہم سے کئی معاہدے کیے ان معاہدوں کی روح سے ریاست حلب سلیبی سپائیوں کی آماجگاہ بننے لگی یہ سپائی نہ صرف عام شہراہوں پر دندناتے دکھائی دیتے بلکہ غنڈا غردی اور کلی بدماشی کے مظاہرے بھی کرنے لگے ریاست حلب میں بلکل اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے چلے گئے جیسا کہ تھوڑا عرصہ پہلے سلطان ان ملک السالے اماد الدین اسماعیل کے دور میں دمشق کے تھے یہ حالات جہاں مسلمانوں کے لیے خطرناک تھے وہیں سلیبی قوتوں کی حوصلہ افضائی اور بے خوفی میں اضافہ کیے جا رہے تھے سلیبی قوتیں کسٹنطنیہ سے لے کر انتاکیہ تک مضبوط گرفت قائم کر چکی تھی سلطان الاؤدین کو حلب میں خلافت کے اجراء پر بہت خوشی تھی وہ خود کو اس خطے میں محفوظ اور شریعہ سیئے سے مسلمانوں کا وائد سلطان سمجھتا تھا خلیفہ ابو الحاکم بی امراللہ کی غانہ کی جانب روانگی اور وہاں خلیفہ مستنصر بللہ کے حق میں دسبرداری کے عمل نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا وہ خلافت کی آر میں بلاد مصر پر قاوز ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا جو کے ایک ہی ساتھ میں بکھر کر رہے گئے اس نے حلبی خلافت کے زائل ہوتے ہی سلیبی کووتوں سے کئی نامناسب سمجھوتے کیے تاکہ وہ بلاد مصر پر حملے کے لیے اس کے اتحادی بن سکیں ان معاہدوں کی روح سے عرض فلسطین ایک بار پھر سلیبی استعمار کی گرفت میں جا سکتی تھی ریاست حلب میں نصرانیوں کی کھلی بدماشی اور مسلمانوں کو تانگ کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا جس پر عمراء رئیس اور تاجر وفود علاودین لولو کے پاس آ کر شکایات کرنے لگے علاودین لولو کو احساس تھا کہ یہ سب اس کی حکومت کو کمزور کر رہا ہے مگر وہ کیے گئے معاہدوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گیا اس نے نصرانیوں کے حلاف اقدامات اٹھانے کے کول و قرار تو کیے مگر ان پر عمل پیرا ہونے سے قاسر رہا اس کی چشم پوشی نے ریاستی عمراء کو اس سے بدزن و بدگمان کر دیا رئیت بھی علاودین لولو کے حلاف دکھائی دینے لگی یکم محرم چھ سو ساٹھ ہجری کو حلب کے وسطی حصے میں علاودین لولو نے کلے دربار کا انعقاد کیا جہاں لوگوں کی شکایات اور فریاد رسی کا حتمام کیا گیا سلطان علاودین لولو نے مختلف طبقوں کے لوگوں کی شکایات خود سنی اور ان پر مناسب احکامات جاری کیے ریاستی چھوٹے موٹے معاملات پر اس نے درباری عدداروں کو ڈانٹ پلائی اور انہیں لاپروائی اور غفلت برتنے کے الزام میں محضول کیا یہ عمر محض رہایا کی دل جوئی اور بڑھتی ہوئی ناراضگی کے اثر کو زائل کرنے کا بہانہ تھا اسی دوران ایک گروہ سلطان علاودین کے سامنے پیش ہوا اس نے جھک کر تعظیم دی اور سلطان کے سامنے نصرانیوں کی بڑھتی ہوئی ناروائی اور ظلم و ستم کے حلاف صدا فریاد بلند کی سلطان علاودین لولو خاموشی سے ان کی شکایات سنتا رہا جب ان لوگوں نے اپنی اپنی شکایات گوش گزار کر دیں تو اس نے دو ٹوک انداز میں نصرانیوں کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کاروائی عمل میں لانے سے صاف انکار کر دیا اور یہ تعویل پیش کی کہ اگر نصرانیوں کے حلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی تو ریاست حلب کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا ریاست حلب کے گرد ہزاروں کی تعداد میں نصرانی زپائی موجود ہیں جو کسی بھی ایسے موقع کی تلاش میں تیار بیٹھے ہیں کہ سلطان حلب کی کوئی ایسی حرکت ہو کہ وہ حملہ آور ہو جائیں ریاست کی حیر خواہی اسی عمر میں ہے کہ ان چھوٹی موٹی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے نظرانداز کر دیا جائے باہر کیف نصرانیوں کے ہاتھوں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی شائع خزانے سے کر دی جائے گی اس گروہ نے سلطان علاودین لولو کے نامناسب جواب پر شدید احتجاج کیا مگر سلطان علاودین لولو نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اس گروہ میں ایک عمر رسیدہ شخص دیم انداز میں آگے بڑھا اور نعیف لہجے میں بولا سلطان محترم کچھ تو اللہ تعالی سے ڈھریے ایک طرف تو آپ نے نصرانیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جو چاہیں کریں اور دوسری طرف آپ اپنی رئیت کے تحفظ کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے آپ ہمیں کیا یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم کمزور اور مفلوج ہے محضر زمیر ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا ہم کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمارے گرد پھیلے ہوئے نصرانیوں کو حل پر دعویٰ بولنے کا موقع میسر آ جائے آج ایسا کچھ کرنا ممکن نہیں یہی وقت کی مسلحت ہے سلطان علاودین ناغوار انداز میں بولا آپ کی چاہے جو بھی مسلحت ہو مگر یہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اس سنگین مسلے کے حل کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے تو صاف الفاظ میں اعلان فرما دیجئے کہ رئیت آپ کے بروسے پر زندہ رہنا چھوڑ دے اور آپ کی جگہ کسی ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لے جو ان کے تحفظات کی مکمل حفاظت کر سکنے کی اعلیت رکھتا ہو عمر رسیدہ شخص تیز لہجے میں بولا سلطان علاودین لولو اس شخص کی بتمیزی کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے دوسرے لمحے اپنے معافظوں کو حکم دیا کہ وہ فوراں اسے گرفتار کر کے زندان خانے کے تاریخ حصے میں پھینک دیں محافظ سپاہی اپنے سلطان کا حکم پاتے ہی اس کی جانب لپکے دوسرے ہی لمحے سلطان علاودین کی نگاہوں نے عجیب نظارہ دیکھا اس صدیر عمر شخص نے اپنے پیلو سے تلوار نکالی اور اس کی تقلید میں تمام گروہ کے افراد کے ہاتھوں میں تلواریں دکھائی دیں آنن فانن محافظ سپاہی موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے حالات کو یوں پلٹا کھاتے دیکھ کر فریاد کے لیے جمع شدہ لوگوں کے چہروں پر گہرہ استجاب پھیل گیا اس صدیر عمر شخص نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے صورت کے ساتھ سلطان علاودین لولو کو تلواروں کے احزار میں لے لیا درباری امائیدین بھی اس غیر متوقع صورتحال میں بیبسی کی تصویر بنے بیٹھے رہ گئے سلطان علاودین لولو کو ایسی سنگین حرکت کی قطن توقع نہیں تھی خود کو تلواروں کے سائے میں گھرا پا کر خوف سے اس کا چہرہ سپید پڑ گیا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی وہ حراسہ نے گاہوں سے ادیر عمر شخص کی جانب دیکھنے لگا ریاست حلب کے لوگوں آج فیصلے کا وقت ہے ادیر عمر شخص بلند آواز میں بولا علاودین میں تمہارا حاکم رہنے کی علیت نہیں ہے یہ شخص درپردہ تمہارا مستقبل نصرانیوں کو سوم چکا ہے لہٰذا تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ اسے اس منصب سے ہٹا کر اس کی جگہ تمہارے ایک امیر غیاس الدین کو حاکم بنا دیا جائے درباری ایک عام شخص کی اتنی جرت دیکھ کر دنگ بیٹھے تھے البتہ اس شخص کا لب و لہجہ سننے کے بعد سلطان علاودین کو اپنی دنیا ہندیر ہوتی دکھائی دی شاید وہ اسے پہچان چکا تھا تم کون ہوتے ہو ریاست حلب کا فیصلہ کرنے والے ہم خود اپنے حاکم کا انتحاب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ایک درباری امیر نے تیز آواز میں کہا میرا نام بیبرس ہے اور میں اس اسلامی سلطنت کا نگران و نگبان ہوں میں ریاست حلب کے وفداروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ علاودین کو فوراں قتل کر دیں اور اس کی شر پسند بہن کو زندان خانے میں ڈال دیں اگر تم لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی اچکچاڑ دکھائی تو میں سخت ترین اقدامات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا تم لوگوں کی بہتری اسی عمر میں ہے کہ تم اپنا الہاق بلاد مصر کے ساتھ برقرار رکھو اور میری اطاعت کے سامنے اپنے سروں کو خم رکھو میں تمہاری جانب اٹھنے والی ہر نگاہ کو نیست و نابوت کر دوں گا سلطان بیورس کی موجودگی پا کر علاودین لولو کے پسینے چھوٹ چکے تھے وہ حقہ بکہ سا بیٹھا متحرم نگاہوں سے سلطان بیورس کی جانب دیکھ رہا تھا لوگوں پر جب حقیقت آشکار ہوئی تو انہوں نے سلطان بیورس کی حمایت میں نارے بلند کر دیئے درباری حمایدین بھی بھیگی بلی کی مانے دبک کر بیٹھ گئے حلبی سپاہی سلطان بیورس کے سامنے سرنگو ہوتے چلے گئے پھر انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلطان علاودین لولو کو گرفتار کر لیا اس نے بہت واویلہ مچایا اور سلطان بیورس کی خفیہ آمد کو ریاست حلب کی سلامتی پر حملہ قرار دینے کی کوشش کی سلطان بیورس کا روب و دو دبا ان کے احساب پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ سلطان علاودین لولو کی بات سمجھنے سے کاثر دکھائی دئیے سلطان بیورس نے امیر غیاس الدین کو بلاد مصر کی جانب سے حلب کا نیا والی مقرر کیا اور اسے امدگی سے معاملات نبٹانے کی ہدایت کی سلطان بیورس زیلجہ 669 حجری کے آخری عشرے میں ایک چھوٹے سے دستے کے عمرہ حلب روانہ ہو گیا تھا یہ روانگی نہایت خفیہ انداز میں عمل میں لائی گئی تمام لوگ تاجروں کا بیس بدل کر حلب پہنچے سلطان بیورس کی روانگی کا مقصد علاودین لولو کی جانب سے محصول ہونے والی خبروں کی تصدیق کرنا تھی حلبی وفظ ملاقات کے بعد سلطان بیورس نے عالب و فلسطین کی جانب موجود مخبروں کو تیزی سے تازہ ترین صورتحال روانہ کرنے کا حکم دیا تھا مخبروں کی جانب سے محصول ہونے والی اطلاعات کے بعد یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ واقعی علاودین لولو مختلف قسم کی ساسیوں کا مرتقب ہو رہا ہے اس کے سلیبی سرداروں اور ہسپٹلر سے رابطے ہیں نصرانی سپائی کھلے عام حلب کی شہراؤں پر دندناتیں پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پریشان کرتے ہیں ایسی حرکات کی پوشت بنائی کے باعث سلطان بیورس نے فیصلہ کیا کیسے فوری طور پر ریاست حلب کی جانب توجہ دیتے ہوئے مناسب کاروائی عمل میں لانی چاہیے سلطان بیورس کا دمشق میں رہنا بھی ضروری تھا کیونکہ خلیفہ مستنصر بلہ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی سلطان بیورس نے گیری سوچ بچار کے بعد امیر کلاون الفی کو اپنے پاس بلوا کر ضروری باتیں سمجھا دیں بلاد شام کا تمام علاقہ اب امیر کلاون الفی کی زیر نگرانی تھا سلطان بیورس خاموشی سے حلب میں پہنچا اور وہاں نصرانیوں اور علخانی تاتاریوں کے جتھے دیکھ کر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی سلطان بیورس اگر چاہتا تو فوری طور پر علاودین لولو کو معذول کر سکتا تھا مگر وہ اس تلاش میں مصروف رہا کہ امیر غیاس الدین کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کہ فارس الدین اکتائی درپردہ علاودین لولو سے ملا ہوا ہے مختلف عمراء کے ساتھ اس نے بطور تاجر ملاقات کرتے ہوئے خود کو سلطان بیورس کا محالف قرار دیا اور برملہ خود کو ہی برا بلا کہتا رہا کئی عمراء نے فرت تیش میں اس کی خوب خاطر توازے کی اور کچھ عمراء نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سلطان بیورس کی برائیوں اور شکایات کے دفتر کھول دیئے انہی عمراء کی بدولت سلطان بیورس کو یہ معلوم ہو گیا کہ فارس الدین اکتائی کا نام ہاس ہلکے میں پھیلا ہوا ہے مگر اسے کوئی ایسا ثبوت نہ مل سکا جس سے فارس الدین اکتائی کی جانب سے کوئی پیش رفت ثابت ہو پاتی فارس الدین اکتائی نے سلطان المالک المظفر کے قتل کے حوالے سے سلطان بیورس کی محالفت کرتے ہوئے اسے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا مگر مملوک عمراء کی حمایت دیکھ کر وہ یکا یک پینترہ بدل گیا تھا وہ سارا نقشہ سلطان بیورس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا اتفاق کی بات تھی کہ اس دن کے بعد فارس الدین اکتائی نے کسی بھی موقع پر سلطان بیورس کی مخالفت کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہ جب بھی اسے ملا تو اس کے اندر میں ہمیشہ گرم جوشی جلتی دکھائی دی سلطان بیورس کو اسی وجہ سے یقین نہیں ہو پایا کہ وہ کسی ایسی سازش کا حصہ بن سکتا ہے جب سلطان بیورس اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ فارس الدین اکتائی کا نام محض غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا سلطان بیورس کے علم میں سابق ملکہ بدر منیر لولو کی شرمناک حرکات بھی آئیں جس کے باعث اس نے علاہ الدین لولو کے خاتمے کے ساتھ ہی ملکہ بدر منیر کا بھی فیصلہ کر دیا تھا امیر غیاس الدین کو ذرہ بھی توقع نہیں تھی کہ سلطان بیورس کی نگاہ انتخاب اس پر پڑ سکتی ہے اس نے ذمہ داری سمبالتے ہی سب سے پہلے ایسے امائدین کو معذول کیا جو سلطان علاہ الدین لولو کی آڑ میں اپنے گھناؤنے کھیل کھیل رہے تھے اس کی بروقت کاروائیوں نے ریاست حل میں نصرانی عمل دخل کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا سلطان بیورس نے چند دن مزید قیام کرنے کے بعد دمشق واپسی احتیار کی سلیبی قوتیں سلطان بیورس کے اس فوری اقدام پر محس دل ملا کر رہ گئیں بلاد مصر کے پہلے خلیفہ مستنصر بلہ کا لشکر متوسط رفتار سے چلتا ہوا بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا جن جو بغداد قریب آ رہا تھا خلیفہ مستنصر بلہ کی دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا بغداد کی سنیری یادوں کے ایام اس کی نگاہوں کے سامنے مچلنے لگے وہ بار 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 بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا اور اپنی فتح و نصرت کی دعائیں کرتا خلافت کا اجراء تو پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا اب امتحان خلافت قریب تھا جس میں کامیابی و کامرانی نہ صرف خلافت کے تقدس کو بحال کر دیتی بلکہ پوری امت کو مرکز خلافت تلے ایک بار پھر سکون کا سانس لے سکتی تھی سلطان بیبرس کے پھیلائے گئے مخبروں کا جال اس کے چاروں جانب اپنی اپنی خبریں لشکر میں موجود مملوک عمراء تک پہنچاتا رہا تھا یہ سب سلسلہ خلیفہ مستنصر بللہ سے مخفی رکھا گیا تھا تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس جنگ میں سلطان بیبرس بھی کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہے یہ سلسلہ زیادہ دن خلیفہ مستنصر بللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رکھا جا سکا مملوک عمراء کے پاس مشکوک لوگوں کی آمد و رفت کے سلسلے اس تک پہنچا دیئے گئے یہ اقدر ازاکار مجاہدین میں شامل ان سالاروں کی بدولت منکشف ہوا جو خود کو زیادہ وفدار ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھے خلیفہ مستنصر بللہ نے ان مملوک عمراء کو اپنے حضور بلوا کر ان سے وضاحت طلب کی وہ اس بارے میں خود کو نہ روک پائے اور انہوں نے کھلے الفاظ میں لشکر کے چاروں جانے پھیلے ہوئے مخبروں کے اس گروہ کی نقل و حرکت کے بارے میں امیر المومنین کو آگاہ کر دیا بجائے اس کے کہ خلیفہ مستنصر بللہ اس عمر پر مسرد کا اظہار کرتا اس نے اسے سلطان بیبرس کی مکارانہ چال قرار دیتے ہوئے سخت نرازگی کا اظہار کیا اس نے مخبروں کے پھیلاؤ کا مطلب یہ اخذ کیا کہ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر بللہ کی مکمل نگرانی کر کے اسے اپنے سلط میں دبائے رکھنا چاہتا ہے اس منفی تاثر کو کچھ مفاد پرس رفقہ نے مزید تقویت دی اور مملوک سرداروں کو لشکر اسلامی سے نکالنے کا مشورہ دیا مملوک عمرہ نے بے حد کوشش کی کہ امیر المومنین وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ایسی غلطی نہ کرے مگر خلیفہ مستنصر بللہ بلاد مصر کے لوگوں سے بری طرح بزن ہو چکا تھا اس نے مملوک عمرہ کے ساتھ ساتھ کئی مصری سالاروں کو بھی واپس لوٹ جانے کا حکم سنا دیا یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے امیر المومنین کے حکم پر لشکر اسلامی سے نکل کر واپس دمشق لوٹ گئے ان عمرہ کے واپس لوٹنے سے مخبروں کا سارا نظام بری طرح متاثر ہوا اور ان کا اسلامی لشکر سے رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا خلیفہ مستنصر بللہ نے حیت نامی مقام پر مختصر سا قیام کیا تاکہ جانوروں اور سپاہیوں کو سستانے کا موقع مل جائے یہاں سے بغداد زیادہ دور نہیں تھا چونکہ ان کی اگلی منزل بغداد تھا اس لیے کسی قدر آرام کرنا مجاہدین کے لیے بہتر تھا ایک رات کے محتصر قیام کے بعد اسلامی لشکر اپنے خیمے اٹھا کر بغداد کی جانب روانہ ہو گیا وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے کہ ان کی اگلی منزل پر انہیں آرام نہیں مل پائے گا بلکہ ایک خوفناک مارکے سے واسطہ پڑے گا تین محرم چھ سو ساٹھ ہجری کو اسلامی لشکر حیت سے نکل کر تھوڑی ہی دور پہنچا کہ تیز آوازوں کی گونج نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا یہ لمبا چوڑا تاتاری لشکر تھا جو کہ احلاقو خان کا حکم پاتے ہی خوراسان سے آندھی کی طرح سفر کرتا ہوا خلیفہ مستنصر بللہ کی جانب بڑھ رہا تھا خلیفہ چونکہ مخبروں کے نظام کو موطل کر چکا تھا اس لیے اسے ان کی آمد کی حبر نہ مل پائی مجاہدین نے جب خود کو ہنخوار تاتاریوں میں گھرا پایا تو پرشان دکھائی دینے لگے خلیفہ مستنصر بللہ بھی تاتاریوں کی اچانے کامد پر بخلا گیا اس نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں اور مجاہدین کی سببندی کرتے ہوئے تاتاریوں کا حصار توڑنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنا گھیرہ تنگ نہ کرنے دے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تمام سالار اپنے اپنے فرائج کی تکمیل میں جھٹ گئے تاتاری سپاہی خلیفہ مستنصر بللہ کے لشکر کی کیفیت سے پوری طرح آگاہ تھے اور برپور تیاری کے ساتھ آئے تھے اس لیے انہوں نے پوری قوت سے حملہ کرتے ہوئے مجاہدین کو صفحے سیدھی کرنے کا موقع نہیں دیا حید کے قریب تیز ترین جنگ کا آغاز ہوا مجاہدین اپنے تہیں پوری کوشش کر رہے تھے کہ تاتاریوں کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا جائے لیکن تجربہ کار سالاروں کی کمی اور نمکمل رانوائی ان کے حملوں کو موثر نہ بنا سکی تاتاریوں کا حلقہ تنگ ہوتا چلا گیا اور مجاہدین ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے لگے یہ صورتحال بے حد خطر راک تھی خلیفہ مستنصر بللہ نے پرجوش نعرے سے جہاد کے لیے مجاہدین کو ہوارا مگر مجاہدین کے حسلے پست ہو چکے تھے تاتاریوں کا حوف ان کے زینب میں بری طرح گھر کر چکا تھا تاتاریوں نے حسار کو تنگ کرنے میں اپنی ساری قوت سرف کر ڈالی وہ ایک بھی سپاہی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے مجاہدین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فرار کی راہ تیار کی دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا مجاہدین تاتاریوں سے لڑ بڑھ کر نکلنے کی کوشش میں مگن ہو گئے اسلامی لشکر کی نصف تعداد فرار ہونے کی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی اور نصف تعداد تاتاریوں کے ہاتھوں لکمہ عجل بن گئی ایک ہی دن کی ہونریز لڑائی نے بغداد کی قسمت کا فیصلہ کر دیا خلیفہ مستنصر بللہ کو شکست فاش ہوئی اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا سلطان بیورس کے لاکھوں درم و دینار پانی کی طرح بھیگے خلیفہ مستنصر بللہ کی آخری لمحات میں نااکبت اندیشی احتیار کرنے اور مملوک عمراء کو لشکر سے نکالنے کے غلط فیصلے نے اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اس نے بغداد سے خلافت کا دربار ہمیشہ کے لیے خاتم کر دینے پر موڑ سبت کر دی تھی تاتاریوں پر یہ منکشف ہو چکا تھا کہ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے ہیں جتنے کہ سلطان بیورست جنگ کے بعد تصور کیے جا رہے تھے اسلامی لشکر کی بربادی کی خبر قیامت کی طرح پوری ملت اسلامیہ میں پھیل گئی سلطان بیورست ریاست حلب سے نکل کر دمشق کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے راستے میں خلیفہ مستنصر بللہ کے لشکر کی تباہی اور تاتاری حملے کی خبر ملی وہ کئی لمحے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا اس کے ویم و گمان میں نہیں تھا کہ خلیفہ مستنصر بللہ تاتاری لکمہ بن جائے گا چالیس ہزار کے قریب مسلمان مجاہدین کی موت کی خبر نے اسے بری طرح نڑھال کر ڈالا وہ شکستہ انداز میں دمشق پہنچا بلاد شام میں خلیفہ مستنصر بللہ کی شکست نے صف ماتھم بچھا دی تھی سلطان بیورست جب دمشق آیا تو اسے وہ سب مملوک عمرہ منتظر دکھائی دئیے جرے اس نے خاص طور پر امیر المومنین کے ساتھ روانہ کیا تھا سلطان بیورست ان کی صورت دیکھتے ہی آگ بگلا ہو گیا انہوں نے اپنی صفائی میں آخری لمحات میں حیرت سے کچھ دور پیش آنے والے حالات اس کے گوش گزار کر دیئے اور خلیفہ کی جانب سے خود کو نکالے جانے کا حکم سنایا تو سلطان بیورست تعصف سے ہاتھ مل کر رہ گیا اس نے دبے الفاظ میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تھا تب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلامی لشکر سے واپس نہ لوڑتے بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے رہتے سلطان بیورست نے جب امیر کلاون کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ امیر المومنین کے لشکر کی حبر پاتے ہی تیز رفتاری سے اپنے دستوں کے ساتھ حیرت کی جانب روانہ ہو گیا تھا سلطان بیورست نے دمشق میں موجود باقی تمام لشکروں کو فوری تیاری کا حکم دے دیا وہ انہیں ساتھ لے کر امیر کلاون الفی کے پیچھے روانہ ہونا چاہتا تھا کیونکہ یہ بے حد نازک موقع تھا خلیفہ مستنصر بللہ تاتاریوں کے قبضے میں تھا اسلامی لشکر تباہ ہو چکا تھا مجاہدین کی جمعیت کا کچھ پتہ نہیں تھا اس عمر پر تاتاریوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے این ممکن تھا کہ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار پیش قدمی کرتے ہوئے بلاد شام میں گھوساتے اس کے علاوہ بھرپور تاتاری لشکر امیر کلاون الفی کے محتصر دستوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا سلطان بیبرس انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا بہت جال حییت کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری پڑی تھی تاتاری لشکر مال غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹ گیا تھا انہیں علاقو خان کی برکائی خان کے آتھوں زلط اور پسپائی کی حبریں مل گئی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے مزید پیش قدمی کے بجائے اپنے مقبوضات کی حفاظت ضروری سمجھی سلطان بیبرس مسلمانوں کی لاشیں دیکھ کر نہ رہ پایا اور بچوں کی مانند رونے لگا امیر کلاہون الفی وہاں پہنچ کر لاشوں کی تدفین کے انتظامات میں مشغول تھا اس نے سلطان بیبرس کو یوں زارکتار روتا دیکھ کر اس کی عمد بندائی اور صبر کرنے کی تلقین کی سلطان بیبرس نے امیر کلاہون سے امیر المومنین کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تمام لاشوں کو فردن فردن دیکھا گیا مقتولوں میں خلیفہ مستنصر بللہ کی لاش نہ مل پائی جس پر یہ خیال سامنے آیا کہ ممکن ہے کہ خلیفہ مستنصر بللہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو یا تاتاریوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہو سلطان بیبرس نے خیام ذری منگول افراد کو طلب کیا اور انہیں ادایت کی کہ وہ خورسان پہنچ کر خوج لگائیں کہ کیا خلیفہ مستنصر بللہ ایل خانی حکومت کی قید میں ہے یا انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس بارے میں ٹھوس خبر حاصل کی جائے خیام ذری منگول مخبروں نے سلطان بیبرس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراں خورسان کی راہ لی تاتاری سلاب ایک بار پھر بلاد اسلامیہ میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا تھا سلطان بیبرس نے بلاد شام کی سردوں پر کئی موثر اقدامات کیے اور اپنے لشکر کے ساتھ واپس دمشق لوٹایا اس سفر سے واپسی پر سلطان بیبرس نے خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کیا یہ تھکاوٹ سفر کی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی کسیر تعداد کی علاقت اور امیر المومنین کی گمشدگی کی تھی جس نے سلطان بیبرس کے مضبوط حسلے کو چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا ماتی الدین قلعہ الموت کے خاص میمان ہانے میں تنہا موجود تھا وہ بیتابی سے شیخ قبیر الدین کی واپسی کا منتظر تھا چند دن پہلے شیخ قبیر الدین برکائی خان کی جانب سے ملنے والی اطلاعات و اداعیات کے مطابق اپنی تمام تر قوت جمع کر کے وادی ایک افقاز کی جانب روانہ ہو گیا تھا مگر اس کے بعد ابھی تک اس کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی تھی روانگی سے قبل شیخ قبیر الدین نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ وہ وادی ایک افقاز میں مارکہ لڑنا زیادہ سود من ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس وسیع و عریض وادی کو پوری طرح اپنے احتیار و قابو میں رکھنا ناممکن سی بات ہے وادی کی سطح ناموار اور پتھریلی ہے دشمن کو گیرتے ہوئے کسی بھی وقت اپنا نقصان ہونے کا اندیشہ رہے گا چونکہ شیخ قبیر الدین حلاقو خان سے دعوت رکھتا تھا اور کسی بھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نکلے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے وہ برکائی خان کی پرخطر منصوبہ مندی پر آمادہ ہو گیا متیدین کو اس بات کی خبر بھی ہو گئی کہ برکائی خان نے شیخ قبیر الدین کی تشفی کے لیے خیام ذری منگول دستہ بھی روانہ کیا ہے وہ اس دستے کو تو نہیں دیکھ پایا مگر اسے اپنے ذمہ لگائے گئے فرض کی تکمیل پر بے حد دلی مسرط ہوئی برکائی خان نے اس کے سر پر جس ذمہ داری کا بہوڑ ڈالا تھا وہ اسے باعث ان طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا چکا تھا قلعہ الموت میں رہتے ہوئے متیدین کو تنہائی کا احساس ہونے لگا قلعہ الموت کوئی شہر نہیں تھا کہ جہاں رنگہ رنگ رونکیں دکھائی دیتی یہ تو ایک قسم کی عسکری چھاؤنی تھی جہاں فدائی گروہ پوشیدہ رہ کر اپنی ریاست کے قیام کی کوشم میں مصروف تھے یہ الگ بات تھی کہ یہاں متیدین کے ڈھنگ کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا جس کی معیت میں اسے تنہائی کا احساس نہ ہوتا قلعہ الموت میں عشیشی غلاموں کی بڑی تعداد تھی مگر شاید ان کے موں میں سرے سے زبان ہی نہ تھی متیدین نے ان میں سے کئی افراد سے گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی مگر ان کے سرد روئیے نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا متیدین گھٹ سا گیا قلعہ الموت کے مقین اس کی جانے بجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے دوسری طرف نکل جاتے متیدین کو یہ شدت سے محسوس ہونے لگا کہ ان لوگوں کے درمیان وہ کوئی اجنبی ہے شیخ ابول فضل بھی کئی دنوں سے اسے نظر نہیں آیا وہ شاید واپس لوٹ چکا تھا متیدین گیر اسکوچ سے گھبرا کر کمرے میں ٹہلنے لگا اس کے ذہن میں اچانک شنگ خان کا خیال اوت کر آیا جیسے وہ فراموش کر چکا تھا شنگ خان سے مختصر ملاقات نے اسے وقتی طور پر چونکا دیا تھا مگر اس کی دوبارہ صورت بھی دکھائی نہیں دی وہ سوچنے لگا کہ شنگ خان کی قلعہ الموت میں موجودگی کو کیا نام دیا جا سکتا ہے شنگ خان تو خالص تاتاری ہے اور خیام ذری منگولوں میں اس کے خاندان کو اچھی شورت حاصل تھی اس کے ذہن میں شنگ خان کا وہ جملہ قلبلانے لگا کہ وہ وہاں گلوکوش کی تلاش میں آیا ہے شنگ خان تو وہاں موجود تھا مگر گلوکوش اسے ایک بار بھی نہیں دکھائی دی وہ شنگ خان گلوکوش اور فیدائی تعلق کی مسلس میں علج کر رہ گیا ان تینوں روابط کو وہ کوئی نام نہ دے سکا سوچ سوچ کر اس کا ذہن معافت سے ہونے لگا بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس موقع پر گلوکوش کا ذکر شنگ خان نے صرف اس لیے چھیڑا تھا تاکہ وہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکے اس نتیجے پر پہنچنے کے باوجود پہلا سوال اپنی جگہ موجود تھا وہ شنگ خان کی موجودگی کی وجہ نہیں تلاش کر پایا معلوم نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے جب سے سرائے سے قدم نکالا ہے ذہن نے درست خطوط پر کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے ہر ساحت اسراریت کی تاریخی میں ڈوبی دکھائی دیتی ہے متی الدین نے دانت پیس کر کچھ چھاتے ہوئے سوچا کیا ہوا سر میں درد ہو رہا ہے کیا اچانک کمرے میں مترنم سی آواز گونجی متی الدین کمرے میں عینبی آواز سن کر قریبا گرتے گرتے بچا سلطان الملک الظاہر بیبرز بلاد شام و شرکیہ کا تمام انتظام مملوک امیر کلاون الفی کے حوالے کر کے عمرہ کے ساتھ واپس کاہرہ پہنچ گیا امیر کلاون الفی نہایت وفدار اور جرطمند شخص تھا سلطان بیبرز اور امیر کلاون الفی میں ایک چیز مشترک تھی کہ ان دونوں کا مولد دشت کچاک ہی تھا امیر کلاون الفی کو سلطان نجم الدین عیوب کے خاص سالار امیر آکستز نے ایک ہزار دینار میں خریدا تھا اسی وجہ سے اس کی عرفیت الفی مشہور ہو گئی سلطان الملک الظالے نے اس کی قابلیت اور جرطمندی سے متاثر ہو کر اسے چھے سو سنتالیس ہجری میں آزاد کر دیا وہ ترقی کی منازل تے کرتا ہوا عمرہ کے حلقے میں پہنچ گیا سلطان بیبرز نے اپنے اقتدار میں اسے تمام مملوک اساکر کا سالار اعظم مقرر کر دیا تھا پہلی ترقی کے حصول کے بعد یہ دوسرا موقع اسے میسر آیا کہ اسے اسلامی سلطنت کے ایک بڑے حصے کا کلی احتیار سومت دیا گیا سلطان بیبرز نے کاہرہ پہنچتے ہی ضروری نویت کے تمام معاملات نیایت سرت سے نپٹائے اسی دوران اس کے پاس برکائی خان کی جانب سے سفارت پہنچی جس میں علاقو خان کو بلاد عشان کی جانب بڑھنے سے روکنے اور واپس مراغہ لوٹنے کی خبر ارسال کی گئی تھی سلطان بیبرز نے جوابی مراسلے میں برکائی خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسلامی سلطنت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا سلطان بیبرز نے برکائی خان سے خلیفہ کی گمشدگی کی بابت آگاہ کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے طور پر مخبروں کے ذریعے مراغہ میں چانبین کرائے تا کہ صحیح صورتحال معلوم ہو سکے سلطان بیبرز نے جوابی مراسلہ تحریر کر کے کاسد کے حوالے کیا اور اسے تاقید کی کہ وہ کم سے کم وقت میں سرائے پہنچے سلطان بیبرز نے ضروری امور سے فرصت پاتے ہی شیخ عزدین کے حجرے کی راہ لی شیخ عزدین کی طبیعت کئی دنوں سے ناساز تھی ان کی عمر اکیاسی برس ہو چکی تھی موسم کی تبدیلی نے انہیں بستر پر لیٹنے پر مجبور کر دیا سلطان بیبرز نے ان کی عیادت کے ساتھ خلیفہ مستنصر بللہ کا حال گوش گزار کیا شیخ عزدین نے خلیفہ مستنصر بللہ کی افسوسناک شکست پر گیرے رنج کا اظہار کیا اور اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیا سلطان بیبرز نے کچھ توقف کے بعد خلیفہ مستنصر بللہ کی تلاش کا ذکر کیا اور غیر محسوس طریقے سے یہ کوشش کی کہ شیخ عزدین اس زمن میں کوئی تفسرہ کریں شیخ عزدین اس کے دل کا حال بخوبی سمجھ چکے تھے انہوں نے مسکرا کر صرف اتنا ہی کہا ابھی کچھ انتظار کرو سلطان بیبرز نے مزید کچھ کہنا بہتر نہیں سمجھا کچھ دیر کی صحبت کے بعد سلطان بیبرز نے اٹھتے ہوئے شاہی طبیب کی حدمات پیش کی تو شیخ عزدین نے صاف الفاظ میں یہ سہولت لینے سے انکار کر دیا ان کا لہجہ کچھ تیز تھا جس پر سلطان بیبرز دوبارہ بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی نرمی سے دبانے لگا یا شیخ سلطان بیبرز دیمے انداز میں بولا کیا ہوا آپ نے پہلے تو کبھی ایسے سختی سے منع نہیں فرمایا بے بس تم سلطان بن گئے ہو تمہارے پاس سب آسائشیں ہیں بیمار پڑ جاؤ تو شاہی طبیب حاضر حدمت ہو جائے گا اور تمہاری حدمت کے لیے غلام اور کنیزیں بھی موجود ہیں مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جنہیں بیماری کے حال میں دعا کے لیے دھکے کھانا پڑتے ہیں حکماء اپنی دکانداری چمکانے کی فکر میں ان کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں یا شیخ آپ کی بات درست ہے میں نے اپنے طور پر کئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لوگوں کو ہر قسم کی سہولت آسانی سے پہنچ سکے ایک پوری مجلس اس کام کے لیے تائنات ہے جو اپنے طور پر تمام امور کی مکمل نگرانی کرتی ہے اور نرخوں کو بڑھنے سے روکتی ہے باہر کیف میں زمن میں مزید اقدامات اٹھاؤں گا مگر اس میں شاہی طبیب کی سہولت لینے سے انکار کی کیا بات ہے سلطان بیبس نے پوچھا اگر تو مجھے شاہی طبیب کی حدمات دینے پر محصر ہو تو پہلے اسے تمام بیمار لوگوں کے گھروں میں بھیجو ان کا علاج کرنے کے بعد وہ میرے پاس چلا آئے میں بھی اس سے اپنا مرض تشریف کروا لوں گا شیخ عزدین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا ایسا ہونا تو ناممکن ہے ایک شخص بھلا کتنے گھروں میں جاپ آئے گا سلطان بیبرس نے بولا یعنی بات تمہاری سمجھ میں آگئی ہے کہ بیمار لوگ زیادہ ہیں اور ان کا علاج کرنے والے طبیب کم شیخ عزدین آہستگی سے مسکرائے سلطان بیبرس ان کی بات کو کسی حد تک سمجھ گیا میں تمام مدارس میں یہ پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ اسادسہ طالب علموں کو طب کی تعلیم زیادہ دیں اور نوجوانوں کو اس جانب رغبت دلائیں اس تعلیم کے لیے میں خصوصی وظیفے کا بھی اعلان کروں گا یہ تو سب ٹھیک ہے مگر یہ سوچو کہ وہ نوجوان طبیب بننے کے بعد غریب افراد کا مفت علاج کریں گے شیخ عزدین نے حقیقی وجہ کی جانب توجہ و مفضول کرائی سلطان بیبرس ان کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا اس مسئلے کا واحد حل بیمارستان ہی دکھائی دیتا ہے تمام شہروں میں بیمارستان بنائے جائیں تو شاید کسی حد تک یہ ممکن ہو سکے کہ غریب افراد کو معالجے کی سہولت مل بائے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو طبیب تعلیم کی جانب متوجہ کیا جائے اور بعد میں ان کی ملازمت کا بھی مناسب بندبست کیا جائے ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور معقول آمد نہیں کمائے کوئی بھی طبیب انسانی امدردی کے جذبے کے تحت خدمت حلق پر آمادہ نہیں ہوگا تم چاہے لاکھ کوشش کرو بے ایمانیاں اور سرکشیاں ہوتی رہیں گی اگر تم بیمارستان قائم کر کے ان طبیبوں کو معقول معافضہ پیش کرو گے تو پھر انہیں خدمت حلق میں کوئی اتراز نہیں ہوگا زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ تم شاہی خزانے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ لوگ خراج کے بھار تلے آ جائیں بیمارستان کی دیکھ بال اور ان کے احراجات کی ذمہ داری روسہ اور عمرہ کو سوم دو ان کے باز بہت مال جمع ہے وہ خود ہی بیمارستان کے احراجات اٹھا لیں گے شیخ حزدین نے راست ہو جائی یا شیخ آپ تو اس حقیقت سے بہت بھی واقف ہیں کہ عمرہ کا طبقہ زیادہ تر لالچی اور حریص ہے وہ اپنے اموال کو یوں لٹانے پر ہر کے زمادہ نہیں ہوں گے سلطان بیبرس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں اسی لئے تمہیں یہ صلاح دے رہا ہوں کہ تم ان عمرہ پر ایک نیا خراج لگاؤ جو کہ ان کے صدقات اور خیرات پر منحصر ہو ایک مناصب رکھ مقرر کر دو جو کہ ہر ماہ ان سے وصول کی جائے یا شیخ ایسا کرنے سے عمرہ مخالفت پر اتر آئیں گے اور بلا شبہ ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سلطان بیبرس گھبرا کر بولا بیبرس شیخ عزدین کا لہجہ سخت ہو گیا تمہیں اللہ تعالی نے اسلامی سلطنت میں موجود تمام مسلمانوں کی نگرانی کا اعزاز سونپا ہے اور ان کی حدمت پر معبور کیا ہے یاد رکھو لوم عشر کو تمہیں اپنی حرکات تو سکنات کا پورا پورا حساب دینا ہوگا تمہیں رئیت کی خوشی عزیز ہے یا پھر عمرہ اور عسا کی یا شیخ ناراض نہ ہوئیے میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا سلطان بیبرس تیزی سے بولا بیبرس تم وقت کے سلطان ہو تم سے پہلے بھی کئی سلطان حکومت کر چکے ہیں اور تمہارے بعد بھی کئی سلطان حکومت کریں گے یاد رکھو جنہوں نے اچھے کام کیے رئیت انہیں دعائیہ کلمات سے یاد کرتی ہے اور جنہوں نے اپنی خواہش کو اولیت دی انہیں وقت میں فراموش کر دیا اور جو ظلم کا بازار گرم کیے رہے ان پر لوگ لانتان کرتے ہیں اور قیامت تاک ان کے حصے میں صرف بدعائیں ہی جمع ہوتی رہیں گی شیخ عزدین کا لہجہ خاصا درشت تھا سلطان بیبرس ان کی باتوں کی گہرائی محسوس کر کے خوف سے لرزنے لگا سلطان بیبرس نے انہیں پورا یقین دلایا کہ وہ فوری طور پر بیمارستان کا قیام عمل میں لائے گا اور عمراء اور عصہ پر ذمہ داری کا بورٹ ڈالے گا شیخ عزدین کا جلال دیرے دیرے مانت پڑ گیا دونوں نے نربی سے نظام میں پوشیدہ افادیت و جاگر کی اور کئی مفید مشورے بھی دیئے سلطان بیبرس انہیں یقین دہانی کرا کے وہاں سے نکل آیا اس نے دوسرے روز تمام سلطنت کے مدارس میں خصوصی ہدایت روانہ کر دی اور ساتھ ہی قائرہ میں ایک بیمارستان قائم کرنے کا اعلان کر دیا اس زمن میں سلطان بیبرس نے تمام عمراء اور عصہ کو خاص دربار میں طلب کیا تا کہ انہیں اعتماد میں لے کر بیمارستان کا کام مکمل کیا جا سکے